اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل سبسکرائب کیجئے کو قویت ناظرین اکبر کو اور بل ایکن کو پریس کیجئے تاکہ میری آنے والی کوئی بھی لیٹس ویڈیو آپ سے مسنا ہو آج میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے جارہی ہوں چوکلیٹ ڈیزرٹ بنانے کی ریسپی تو یہ بنانا بہت آسان ہے اور یہ خانے میں بہت ٹیسٹی ہے تو آئیے ہم دیکھ لیتے ہیں اس چوکلیٹ ڈیزرٹ کی ریسپی بنانے کے لیے ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت 1 کپ میدہ 2 سے 3 ٹیبل سپون کوکوہ پاورڈر 1 ٹیبل سپون کون فلور 1 کپ چینی 1 کپ ملک پاورڈر 2 امول بٹر 1 پیکٹ چوکلیٹ سیرپ اور ساتھ میں تیار سودھا ویپنگ کریم لیں گے تو کا میپنگ کریمہ پاورڈر سے مہنے یہاں پر بھیپنگ کریم بنانیا ہے ایک کانچ کا بول لیں گے اور اس کے اندر میڈا ایڈ کریں گے چینی ایڈ کریں گے ملک پاورڈر آیڈ کریں گے کوکوہ پاورڈر آیڈ کریں گے کون فلور آیڈ کریں گے اور ان سبھی کو اچھے سے مکس کر لیں گے اس پون کی مدد سے سارے ڈرائی انگریڈینس کو مکس کرنے کے بعد ہم اس کے اندر دو کپ پانی آئٹ کریں گے اور اسے اچھے سے مکس کر لیں گے دو کپ پانی آئٹ کرنے کے بعد ہم اس کے اندر پھر سے دو کپ پانی آئٹ کریں گے تقریباً میں نے یہاں پر چار کپ پانی کا استعمال کیا ہے اور ان سبھی کو اسپون کی مطلب سے اچھے سے مکس کر لیں گے ایک پان لیں گے اور اس کے اندر تیار سودھا مکسر کو آئٹ کریں گے اب ہم اسپون کی مطلب سے مکس کریں گے اور ہم اس کی پوڑی کوکنگ لو فلیم پر کریں گے لو فلیم پر ہم اسے لگتار چلاتے ہوئے کوک کریں گے تین سے چار مینٹ کے بعد یہ ہلکے ہلکے تھیک ہونے سٹارٹ ہو جاتی ہے تو ہم اسے لو فلیم پر کوک کریں گے لگتار چلاتے ہوئے تاکہ یہ نیچے لگے نا تو یہ دیکھئے یہ اچھے سے تھیک ہو چکی ہے اب ہم اس کے اندر بٹر آئٹ کریں گے اور اسے اسپون کی مدل سے اچھے سے مکس کر لیں گے تو یہ دیکھئے فرینڈز بٹر جو ہے وہ اس میں اچھے سے ملٹ ہو چکا ہے اب ہم اپنے گیس کے فلیم کو آف کر دیں گے اور اسے کچھ دیر کے لیے تھنڈا کریں گے تھنڈا ہونے کے بعد ہم اسے ایک سرونگ بول میں سرف کریں گے کچھ اس طرح سے سب سے پہلی لیئر ہم چوکلیٹ کی مکسر کی لگائیں گے اور اسے اسپون کی مدد سے برابر کر لیں گے کچھ اس طرح سے چوکلیٹ کی لیئر لگانے کے بعد ہم اسے کچھ دیر کے لیے فریز میں رکھ دیں گے تاکہ یہ اچھے سے سیٹ ہو جائے تو آئیے ہم جب تک ویپنگ کریم کو ویپ کر لیتے ہیں تو یہ دیکھیں فرنڈز ہماری جو ویپنگ کریم ہے وہ اچھے سی ویپ ہو چکی ہے 3 سے 4 منٹ لگے ہیں اسے ویپ کرنے میں تو اب ہم اسے ایک پیپنگ بیگ میں ڈال دیں گے ویپنگ کریم کا کچھ اس طرح سے پاؤچ بنا لیں گے اب چوکلیٹ کی لیئر کے اوپر ہم ویپنگ کریم کی لیئر لگائیں گے کچھ اس طرح سے ہر سائٹ سے ہم اسے ویپنگ کریم کی مدد سے کور کریں گے چوکلیٹ کی لیئر کے اوپر ویپنگ کریم کی لیئر لگانے کے بعد ہم اسے سپون کی مدد سے اچھے سے برابر کر دیں گے کچھ اس طرح سے اسپون کی مدد سے اچھی طرح سے ہم ویپنگ کریم کو برابر کر لیں گے ہر سائٹ سے کچھ اس طرح سے اب ہم اس کی اوپر چوکلیٹ سیرپ کو کچھ اس طرح سے پور کریں گے چوکلیٹ سیرپ کو پور کرنے کے بعد ہم ہم سپون کی مدد سے اس میں بہت ہی رینڈم سا ڈیزائن بنا لیں گے کچھ اس طرح سے جیسے کہ میں بنا رہی ہوں بلکل رینڈم سا ڈیزائن ویپنگ کریم کو پیپنگ بیگ میں بھڑ لیں گے اور بلکل پتلا پتلا لائن اس کے اوپر بنائیں گے کچھ اس طرح سے جیسے کہ میں بنا رہی ہوں تو یہ دیکھئے فرینڈ سارے لائن بن چکے ہیں اس کے اوپر اب ہم ایک توتپک لیں گے اور توتپک کے مدد سے ہم اس طرح سے لائن ڈیزائن بنائیں گے اس کے اوپر تو بہت ہی خوبصورت سی یہ ڈیزائن بن کر تیار ہوتی ہے تو یہ دیکھئے بہت ہی خوبصورت بن رہی ہے ہماری ڈیزائن تو یہ دیکھئے فرینڈز ہماری چوکلیٹ ڈیزائٹ کی ریسپی بن کر تیار ہے اور یہ اس کا فائنل لک ہے اب ہم اسے دو گھنٹے کے لئے خیل� ڈیز میں رکھ دیں گے اس کے بعد ہم اسے ڈیزاوٹ کریں گے تو ہم اس میں اس طرح سے کٹ لگائیں گے اور اسے پلیٹ میں نکالیں گے یہ دیکھئے فرینڈز ہماری چوکلیٹ ڈیزائٹ کی ریسپی بن کر ریڈیو چکی ہے اور یہ دیکھنے میں بہت ہی بیوٹیفول ہے اور یہ کھانے میں بہت ہی یمی اور ڈیلیسیس ہے اور یہ بہت ہی ماؤت ملٹنگ ہے تو آپ اس ریسپی کو ایک بار ضرور سے اپنے گھر پر ٹرائی کریں اور مجھے کمنٹ کر کے بتائیں آج کی ریسپی آپ کو کیسی لگی تو اگر آپ کو میری آج کی ریسپی یوزفل لگی ہو تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے فیملی اور فینس کے ساتھ شیئر کیجئے اور جو لوگ میرے چینل پر پہلی بارہ ہیں ان سے میری ہمبل ریکویسٹ ہے پلیز بینہ سبسکرائب کیے وغیر نہیں چاہیئے گا تھینک یو فور واشنگ میری ویڈیو اللہ حافظ